بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم آج کل پوری دنیا میں ملک میں لوگوں میں ایک سوال بڑے عروج پر ہے پھیلا ہوا ہے کہ تقلید ضروری کیوں ہے تقلید کسے کہتے ہیں مقلد ہونا کیا ضروری ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تقلید کسے کہتے ہیں تقلید کا معنی کیا ہے تقلید کے معنی اور اس کی اقسام کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقلید ضروری ہے کے نہیں مقلد ہونا ضروری ہے کے نہیں تقلید کے دو معنی ہیں ایک لغوی اور دوسرا شرعی لغوی معنی یہ ہے کلادہ درگردن بستن یعنی گلے میں ہار یا پٹہ ڈالنا تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے کول و فیل کو اپنے اوپر لازم جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لئے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے حاشہ حسامی با مطابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ نمبر 86 پر شرعہ مختصر مینار سے نکل کیا اور نور الانوار بحث تقلید میں ہے کہ تقلید کے امانہ یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے یہ سمجھ کر کہ انہو محققون بلا نظر فی الدلیل کہ وہ محقق ہے بغیر کسی دلیل کے نظر میں کیے ہوئے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب المستصفہ میں دوسری جل صفحہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں التقلیدو ہوا قبولو قولن بلا حجتن یعنی تقلید یہ ہے کہ قبول کرنا قول کا بغیر کسی حجت کے اور مسلم الثبوت میں ہے التقلیدو التقلید العملو بقول غیر من غیر حجتی یعنی تقلید یہ ہے کہ عمل کرنا غیر کے قول پر بغیر کسی حجت کے تقلید کی اس تاریخ سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہتے کیونکہ ان کا ہر قول ہر عمل دلیل شریح ہے اور تقلید میں ہوتا یہ ہے کہ دلیل شریح نہیں دیکھا جاتا ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں آقا علیہ السلام کے مقلد نہیں اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے آقا علیہ السلام کے اور تمام آئمہ دین بھی آقا علیہ السلام کے امتی ہیں مقلد نہیں ہیں پھر تقلید کی دو قسمیں ہیں تقلید شرعی اور تقلید غیر شرعی تقلید شرعی اسے کہتے ہیں کہ شریعت کے آقام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں شریعت کے آقام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں جیسے نماز روزہ زکاة حج کے مسائل میں آئمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے اور اسی طرح تقلید غیر شریع یہ ہے کہ دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کی جائے جیسے طبیب لوگ علمِ طب میں بو علی سینہ کے یا کسی اور حکیم کے تقلید کرتے ہیں یہ تقلید دنیاوی ہے اور صوفیہ کرام جو وضائف اور عامال میں اپنے مشاہ کے کول و فیل کو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے مکر تقلید شریع فی طریقت ہے اور تقلید غیر شریع اگر شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے اگر شریعت خلاف شریعت نہ ہو تو جائز ہے اسی پہلی تقلید خلاف شریعت اور خلاف اسلام کے بارے میں قرآن حکیم نے جگہ جگہ ممانعت فرمائی اللہ کریم نے اشارت فرمایا سورت مائدہ ہے آیت نمبر ایک سو چار ہے فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے آؤ اس کی طرف جو اتارا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو اتارا اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہتے ہیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانے اور نہ ہدایت پر ہوں اس جیسی دیگر آیات میں اس تقلید کی برائی فرمائی گئی جو شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کے حرام کاموں میں کی جائے ان کے غلط رسم و رواج کو اپنایا جائے تقلید شریعت ان جیسی آیات سے کوئی تعلق نہیں ایسی آیات سے تقلید آئی مدین کو شرک یا حرام کہنا محص بے دینی ہے کن مسائل کے اندر تقلید کرنی چاہیے اور کن مسائل میں تقلید نہیں کرنی چاہیے شریعت مسائل کتنی قسم پر ہیں کن میں تقلید ہے کن میں تقلید نہیں شرعی مسائل تین قسم پر ہیں پہلے نمبر پر اقائد دوسرے نمبر پر وہ احکام جو سراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہوں اجتحاد کو انہوں میں دخل نہ ہو تیسرے نمبر پر وہ احکام جو قرآن و حدیث سے استمبات و اجتحاد کر کے نکالے جائیں تو ان تینوں میں سے پہلا جو قائد ہے اقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں مقدم شامی سریعاً دوسرے نمبر پر سریعاً آقام میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں جیسے پانچ نمازیں ہیں تیس روزے ہیں نماز کی رکعتیں ہیں یا روزے کی حالت میں کھانا پینا ہے حرام ہونا کھانا پینا حرام ہونا ہے یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نس سے ثابت ہے سراحت ثابت ہیں ان میں تقلید نہیں جو مسائل قرآن اور حدیث سے یا اجمع امت سے اجتحاد و استنبات کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتحد پر تقلید کرنا واجب ہے ان میں غیر مجتحد پر غیر مجتحد پر تقلید کرنا واجب ہے کس پر تقلید واجب ہے کس پر تقلید واجب نہیں مجتحد کون ہے اور غیر مجتحد کون ہے تقلید کس پر واجب کس پر واجب نہیں اور مجتحد کے کتنا طبقے ہیں مقلف مسلمان دو طرح مجتحد وہ ہے کہ جس میں علمی صلاحیت قابلیت اس قدر موجود ہو کہ قرآنی اثرار اور رموز سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اس سے مسائل نکال سکے ناسخ منصوخ کا پورا علم رکھتا ہو علم صرف ناو بلاغت وغیرہ میں اس کی پوری مہارت ہو احکام کی تمام آیات اور عادیث پر اس کی نظر ہو اس کے علاوہ وہ زکی ہو خوش فہم ہو ذہین ہو جو اس درجے پر نہ پہنچا ہو وہ غیر مجتحد ہے غیر مجتحد پر تکلید ضروری ہے اور مجتحد کے لیے تکلید منع ہے مجتحد کے چھے طبقے ہیں چھے طبقات ہیں مجتحد کے مجتحد فی الشرع پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر مجتحد فی التحذیب تیسرے نمبر پر مجتحد فی المسائل چوتھے نمبر پر اصحاب التخریج پانچویں نمبر پر اصحاب الترجیح چھتے نمبر پر اصحاب التمیس یہ مجتحد کی چھے قسمی ہیں چھے طبقات ہیں مقدمہ شامی میں اس کی بڑی وضاحت ہے لہذا جو صلاحیت قابلیت اور جو چیزیں میں نے شمار کی ہیں ان میں اگر وہ مہارت نہیں رکھتا قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ مقلد ہے تکلید اس پر ضروری ہے وہ غیر مجتحد ہے اور جو ان تمام معاملات میں اور تمام چیزوں میں جو صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے وہ مجتحد ہے اس کیلئے تکلید ضروری نہیں بلکہ اس کی تکلید ضروری ہے اس لحاظ سے تکلید ضروری ہے تکلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس لئے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اتنی قابلیت اتنی مہارت نہیں ہے لہذا تکلید ضروری ہے دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے